شامدید کہتے ہیں ناظرین کویٹا رمہ برس بھی دہشت گردوں کا بڑا حدف بنا ہوا ہے مختلف واقعات میں دو سو کے قریب افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں جنوری منوری میں پولیو ٹیم کی حفاظت پر مامور چودہ پولیس اہلکار شہید ہوئے تو فروری میں ایف سی نشانہ بنی اگست میں بکلا کو ٹارگٹ کیا گیا تو گزشتہ رات پولیس ٹریننگ سینٹر دہشت گردوں کا حدف بنا صورتحال کا بغور جائزہ لیا جائے تو ملک دشمن اناثر ہماری پڑھی لکھی نرسریوں کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں پہلے الیڈگی پسند گروپوں کو ہوا دی جاتی رہی جبکہ حالیہ حملے کسی اور طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں پہلے ایپی ایس کے بچے پھر بکلا کی ایک پوری جنریشن کو ختم کر دیا گیا پولیو ٹیمز بھی نشانہ بنتی رہی اور اب یہ کیڈیٹ ہم ایک کوئٹا کو تحفظ نہیں دے سکے گھرانوں کے گھرانے جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں اگلا نشانہ ہمارے ڈاکٹرز یا ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں مگر حکومت کی جانب سے پہلے مضمتی بیانات آتے ہیں سٹیپ ون کے طور پر پھر انکوائری کمیٹی بنا دی جاتی ہے سٹیپ ٹو کے طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دہشتگردوں کی کمر ٹوٹ چکی دہشتگرد سوفٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہی ہیں مگر آج تک کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا ایک ہی حملے میں سینکڑوں جانے چلی جاتی ہیں کسی کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی کوئی استفاہ نہیں دیتا کسی کو مجرم نہیں ٹھہرایا جاتا واقعہ کے ذمہ داری نامعلوم دہشتگردوں پر ڈال کر عوام اور میڈیا کو بے وقوف بنایا جاتا ہے حال یہ حملے کے بعد بھی وزیر داخلہ جن کا کام داخلی سیکیورٹی کو انشور کرنا ہوتا ہے وہ بھی بجائے جواب دینے کے واقعے پر سوال اٹھاتے نظر آئے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم دہشتگردوں کے خلاف ہر طرح کے انتظامات کر رہے ہیں ضرب عزب بھی جاری ہے نیشنل ایکشن پلان کے علاوہ نیکٹا کو بھی کسی حد تک فال کیا گیا ہے افغانستان کے ساتھ بوجر منیجمنٹ بھی کی جارہی ہے افغان مہاجرین کی واپسی کے لئے بھی اقدامات کیے جارہے ہیں اس سب کے باوجود دہشتگرد انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ ایک سال کے اندر کوئچا کو چوتھی بار بڑا نشانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان سب کے سب ٹارگٹس کو کسی طور پر بھی سوپ ٹارگٹ نہیں کہا جا سکتا یہ وہ ٹارگٹس ہیں that are very much prone to such incidents متعدد بار اسی سریاب روٹ پر دھماکے ہوئے ہیں کوئچا کے اندر بسوں کو روک کر ہزارہ کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے ایران جانے والے ظاہرین کو گولیوں سے بھون دیا گیا مگر سوائے مضمتی بیانات کے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی گزشتہ رات دہشتگردی کا نشانہ بننے والا پولیس ٹریننگ سینٹر بھی سریاب روٹ پر ہی واقع تھا اس حملے کے بعد بھی کئی سوالات نے جنم لیا کہ جب سیکیورٹی اداروں کی جانب سے حملے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا تو اتنی اہم جگہ کی سیکیورٹی کیوں ہائی الرٹ نہیں کی گئی صرف ایک سیکیورٹی گارڈ ناظرین ووچ ہاؤس میں موجود تھا صرف ایک سیکیورٹی گارڈ حالانکہ اس اکیڈمی میں صرف ایک انٹری پوائنٹ تھا اس کو بھی سیکیور نہیں کیا جا سکا آئی جی بلوچستان کے پولیس کالج کی دیواروں کو پختہ کرنے کے بارے میں مطالبات پر کیوں کان نہیں دھڑے گا اس کی ویڈیو بھی موجود ہے پبلک کے لئے انہوں نے جمان کی تھی کہ جس کی باؤنڈری وال جو ہے اس کو پختہ تھیا جائے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد نہتے پولیس کیریٹس کو تربیتی مرکز میں کیوں رکھا گیا ان کو واپس کیوں بلائیا گیا غیر مسلح کیریٹس کی مرکز میں موجودگی کی اطلاع دہشتگردوں تک کیسے پہنچی دہشتگرد اوانستان سے آئے ہو یا انڈیا سے ان کو روکا کیوں نہیں گیا پاکستان کی حفاظت کے ذمہ دار حفاظت میں ناکام کیوں ہیں اس پر بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں اپنے پینلس سے میں آپ کا تاتھی چلوں مجھے اسلام آباد سوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں جی سینئر تجزیہ کار رعوف حسن صاحب سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا اس کے ساتھ ساتھ بیریسٹر محسن شاہ نواز رہنما پاکستان مسلمی نواز ایم این اے میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے رعوف حسن صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے سر کلیر کٹ سیکیورٹی بریچ میں نے بیانیویے میں بتا دیا کہ ایک سیکیورٹی گارڈ تھا مطلب ہم لیولز آف سیکیورٹی کی تو بعد میں بات کریں گے سر پوری ایک ایڈیمی کے لیے ایک سیکیورٹی گارڈ تھا درشت گردو نے بہت سانی ایک انٹری پوائنٹ تھا انٹر ہو جانا تھا باؤنڈری وال بنی نہیں ہوئی تھی مطالبہ اس کا کیا آئی جی پولیس بلوچستان نے پبلکلی دیوار بنا دے خدا کا واسطہ ہے سانا اللہ زہری صاحب نے اعلان کیا جب بنا دیں گے نہیں بنی دیوار کیا اس پورے انسیڈنٹ کے بعد کسی کو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں کوئی استیفہ دے گا کسی کو گھر بیچے جائے گا کوئی جیل کے سلاخوں کے پیچھے نظر آئے گا یا پھر ہمیشہ کی طرح وہی مضمت تو اس کے بعد وہ انکوائری کمیٹی اور پھر معاملہ ٹھپ انٹل کے ایک دوسرا واقعہ ہو جاتے ہیں بہت شکریہ آپ نے اپنے انٹرو میں بہت کچھ کہا ہے اور سوال کے ساتھ بھی بہت کچھ کہہ دیا ہے انتہائی دکھ کا مقام ہے یہ سب سے پہلے تو ہمارے دل دکھے اوکھے ہوئے ہیں اور جتنے بھی لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ ازارے ہمدرتی کرنا چاہیے ہیں دیکھیں کامٹیبلیٹی اپنے جو سوال اٹھایا ہے وہ بہتی پیوٹل ہے وہی ایک انفورچنیٹ کی ایک اشیو ہے جو کہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے جس میں کہ جو حکمران ہیں وہ ایکاونٹیبل ہوتے ہیں اب آپ جو تماشا دیکھ رہے ہیں پیشلے چھے ساتھ مہینوں میں اس ملک سے اور جو دو نمبر کو اپنے اپیکس تک پہنچے گا وہ کس چیز کے بارے میں یہ حکمرانوں کو ایکاونٹیبل ہونا چاہیے اگر خدا نکوستہ کوئی حکمران کسور کے حکمرانوں کا ہے سر میں اس پر آرہا ہوں سارا کچھ کر رہا ہوں کہ لازمی بات ہے حکومت کا ادارے موجود ہیں سیکیورٹی بیچ جو ہے لان سوسمنٹ جنسیز ہیں حکومت کے پاس ہوتی ہے جو چیف اگزیکیٹی ملکہ وہ رسپانسبل ہوتا ہے لازمی بات ہے انسٹیوشنز کام کر رہے ہیں انسٹیوشنز کی اپنی رسپانسبلیٹی ہے انسٹیوشنز کو فال بنانا بھی تو حکومت کا کام ہے انسٹیوشنز کو اپاور کرنا بھی تو حکومت کا کام ہے انسٹیوشنز کو کپاسٹی انکریز کرنا بھی تو حکومت کا کام ہے ابھی آپ نے اپنے انٹروں میں سب کچھ کہا ہے اب جو وہاں کا جو دی جی آی جی آی جی جو ہے ان کے پولیس اور آئی جی جو رینجز نے کیا مانگا تھا ان سے حکومت سے مانگا تھا کتنے مہینے پہلے مانگا تھا اور وہ آپ بتا رہی تھی میں نے تو وہ دیکھا نہیں تھا آپ کہہ رہی تھی کہ وہ ل이버 اس نے باسٹے ڈالے تھے کہ یہ کرتی تھے نہیں ہوا تو کس کو آپ اکاؤنٹیبل مانے گے چلیے پروینشل گورنمنٹ کی بات کر لیجئے اب بلوچستان ایک وہ صوبہ ہے ہمارے ملک میں جہاں کہ ان کی آبادی کے تناسب سے بہت زیادہ ایڈ جاتی ہے بہت زیادہ ان کو پیسے لیتے ہیں اور ایک پائی جو ہے وہ وہاں کے عوام کی فلاہ کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہے سارا کا سارا پیسہ جو ہے وہ پرانوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے یہ سب کو پتا ہے یہ بہت پرانی تیڈیشن رہی ہے اور اسی طریقے سے انہوں نے اس کو انہوں ان کے جو سردار لوگ ہیں ان کو آپس میں بلا کے یہ لوگ پٹ پٹ کر کے انہوں وہ یہ کام چلاتے رہتے ہیں تو آپ کے کاؤنٹیبلٹی آپ کے کاؤنٹیبل تو آپ نے کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی بندے کو پچھ کرنا ہے آپ کو آئی جیلی سپیکنگ کیا کرنا چاہیے تھا جب صوبہ ہے تو انہوں نے بجاہ اس کے کہ وہ جواب دیں انہوں نے تو سوال اٹھا دیا ہے وہ کہتے ہیں میں جاؤں گا اور پوچھوں گا فول ٹائم الٹ کیوں نہیں تھے صوبائی جو وہ انٹیلیجنس ہے وہ کہاں تھی this that وہ questions ریز کر رہے ہیں اتنی فریکنسی کے ساتھ یہ معاملات ہو چکے ہوئے ہیں دوسری جو بات میں سب سے important چیز یہ تو ہو گئے نا آپ کے سوال کے ڈائریک جواب میں میں جو چیز ریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سٹیٹ لیول کے اوپر یہ جو پاکستان کی سٹیٹ ہے اس کی فلوٹ پالسی جو ہے ٹیرر کے خلاف بھی اس کی کمازی کرتی ہے دیکھیں ہم آج بھی آج بھی سٹیٹ لیول کے اوپر یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں آپ نے نرسریز کی بات کی ٹھیک ہے نا اپنے انٹرو میں بات کی کہ یہ نرسریز جو ہماری پڑے لکھی نرسریز کو تباہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ جن نرسریز سے آتے ہیں ہماری مملکت یہ جن نرسریز سے ہوا کرتی تھی اب تو کلیریفائی کر دیا گیا ہے کہ اب ایسے کوئی پالیسی نہیں میں اس کلیفکیشن سے بالکل اگلی نہیں کرتا میرے پاس حقائق موجود ہیں جس میں میں یہ سٹیٹ کرتا ہوں کہ آج بھی ہم ایک دسکرمنیٹری پالیسی جو ہے اس کو فالو کر رہے ہیں یہ جن نرسریز کی پیداوار ہے یہ جن نرسریز سے وہ آتے ہیں افغانستان میں ایک انڈسکرمنیٹ پالیسی جو ہے مجھے تو مجھے تو لگ رہا تھا روح حضرت صاحب کہ ہم میں نرسریز کو ختم کر چکے ہیں ضربے عزب ہم برسرے پیکار ہیں ان کے پیچھے اب اس کو کر لیجئے میں آپ نے حقائق لے کے بیٹھ جاؤں گا میں آپ کے ساتھ یہ بتاؤں گا آپ کو اور ثابت کروں گا کہ نہیں یہ حقیقت نہیں ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ افغانستان یہ کام نہیں کر رہا ہے ایک سیکنڈ دی جگہ یا انڈیا یہ کرنے کا بالکل کر رہے ہوں گے لیکن آسان ہے کہ جی ان کو ہم اعداف بنا دیں کہ جی ان کی وہاں سے آ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں چلے ادھر سے بھی آ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے روکتے کیوں نہیں آپ روک کیوں نہیں پاتے آپ ان کو آپ کی سیکیوریٹی کہا ہے اگر انہوں نے کراس کی ہے بورڈر سے اگر وہ لوکل پرادکٹ نہیں ہے آپ کی نرسریز کی پیداوار نہیں ہے تو آپ نے بورڈر کو کیسے کراس کرنے دیا ہے جنرل صاحب نے مجھے جوائن گیا سب دہشتگرد انڈیا سے آئے افغانستان سے آئے یا کسی دوسرے ملک سے آئے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے ہم اسے روکنے میں ناکام کیوں ہو جاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو تین سٹیپس ہیں جہاں پہ کہ کوارڈینیشن ہماری لیک کرتی ہے ایک تو یہ ہے کہ انڈویزل ایریاز کی اپنی ایک سینٹیٹی ہے اس کا دیفنس ہونا چاہیے اس کو اب یہاں پہ اگر ایک پروفیشنل آدمی اس جگہ کو دیکھے تو آئی جی صاحب نے ٹھیک ہے ڈیمانڈ کیا کہ فانڈ چاہیے ریسورسیں چاہیے لیکن صرف یہ کافی اتنا کافی نہیں ہے فیکٹ یہ ہے کہ اب تک وہاں پہ وہ سیکیورٹی کے ارینجمنٹس نہیں بنے تھے چنانچہ اسی کو بہترین استعمال کرنے کے لیے آپ سیکیورٹی کا ایک نظام بناتے ہیں کوئی علام سسٹم رکھتے ہیں جہاں گارڈ کو پہلی دفعہ فائر کیا گیا اس کو مارا گیا اس نے کیسے وہ الیٹ کر سکتا تھا ڈرلز ہونی چاہیے تھی اب اگر وہ الیٹ کرتا اور یہ ڈرلز وغیرہ یہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح کسی جگہ پہ آگ لگتی ہے تو آگ کے بارے میں وہ پہلے سے رہرسلز آپ کرتے رہتے ہیں کہ بھی اگر آگ لگ جائے اس جگہ پہ تو کیسے آپ کریں گے اس کا تو بقاعدہ پتا تھا سریعاب روپے واقع ہے کبھی نہ کبھی تو اس نے ہونا ہی کا چاہیے تھا کہ اگر علام وہاں پہ لگایا گیا بجایا گیا ہے تو انہوں نے بھاگ کے کسے یہ میں جانے رات کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پروفیشنل ہی ہنڈل نہیں کیا گیا آج بھی میں بلوچستان میں چونکہ میں واقف ہوں وہاں پہ میں جیو سے رہ چکا ہوں وہاں پہ شمار جگہ ہیں جہاں پہ کہ آپ کی دیواریں پوری طرح نہیں ہیں آپ دیوار ہو بھی تو کوئی سیڈی لگا گا چاڑ سکتا ہے جبکہ روح صاحب بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ایڈ جاتی ہے بلوچستان بلوچستان میں ایڈ نہیں بلوچستان کا بجٹ بلوچستان میں جو بہت پیسہ ان کو مل رہا ہے اور یہ بھی میرا پرانا تجربہ ہے کہ بلوچستان میں کرپشن بہت زیادہ ہے اوور سائٹ کم ہے اور کرپشن بہت زیادہ ہے وہاں پہ پلوڑکل لیول پہ اس کا اپنا نقصان ہے چنانچہ آپ کو ڈیویلمنٹل ورک شو ہیں وہ ہوتے نظر نہیں آتے اور لوگوں میں پھر ڈسٹسپیکشن ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن یہ تو ہے نا کہ آپ کر سکتے ہیں کہ بھی اپنے لوگوں کو آج کل کے دور کے لیے تیار کرنے کہ اگر یہاں پہ کوئی دہشت گردی ہے سرے کس نے کرنا تھا نہیں آپ کی ارگنیزیشنز نے کرنا ہے انہی نے جن کا ہے لیکن اگر کوئی سکول ہے تو سکول میں سکول کے پرنسپل کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اس کام کے لیے تیار کرے کہ اگر خودانہ خاصتہ ہے سب آکے ہو جائے تو بچوں کے کیا ڈرل لوں گے بچوں نے کیا کرنا ہوگا ٹیچرز کو اس پہ گائیڈ کرنا ہوگا یہ چیزیں کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو بچت ہو جاتی ہے اس سے کچھ نہ کچھ not that کہ آپ ایک انسیڈنٹ کو ختم کر سکتے ہیں لیکن انسیڈنٹ ہونے کے ساتھ آپ کے بچاؤ کے کوئی ذریعہ نکلاتے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ افغانستان سے آتے ہیں اس کے دو حصے ہیں افغانستان دشمن ملک بن چکا ہوا ہے کیونکہ دشمن کے ہاتھ چڑھ چکا ہے دشمن دوسری طرف اسٹرن سائٹ پہ موجود ہے سو دشمن نے تو جو کرنا وہ کرے گا آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے کوشش کی کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر مینجمنٹ کا ایگریمنٹ ہو جائے بڑی ٹکریں ماریں لیکن وہ اس پہ انٹریسٹیٹ نہیں ہے ہم نے دیوانے کھڑی کر دی گیٹس لگا دیا ابھی بھی نہیں لگے پوری جگہ پہ نہیں لگے دو تین جگہ پہ ہیں اٹھارہ پوائنٹس تو وہ ہیں جو ریکنائز کراسنگ پوائنٹس ہیں ان پہ بھی تک گیٹس نہیں سب پہ بڑی کس کس کا فالٹ ہے کس پہ نمان میں اس پہ آتا ہوں آرمی چیف صاحب نہیں نہیں اس پہ میں آتا ہوں ابھی ان سب چیزوں پہ اوپر فنڈز ایلوکیٹ ہونے ہیں آپ نے کہا جی کہ آپ گیٹ بنا بھی دیں جب تک فیزیکلی اس کو مین نہیں کریں گے اس کو دفاع نہیں کیا جا سکتا ہم نے کہا جی کہ ہمیں سو کے قریب بیٹیلینز ایف سی کی چاہیے ہوگی جو پورا فرنٹیر گارڈ کریں گی حکومت نے اس سال بیس بیٹیلین جو ہیں وہ اس پہ ایگری کیا اگر بیس کے حساب سے چلتے ہیں جو کہ ابھی مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ بیس جو ہیں وہ بند بھی گئی ان کا پیسہ اس سال ملا یا نہیں لیکن پانچ سال چاہیے اگر ہر سال بیس بیس کرتے رہے تو پانچ سال کیا دہشتگردی ہوتی رہے گی یہ چیزیں سوچنے کی ہیں تو تومیلو پلو باب یہ نکلا کہ نہ فرز مل رہے ہیں نہ نیت ہے نیت نہیں اچھا اب اس کا دوسرا حصہ ہے دوسرا حصہ ہے اس کے سہولتکار جو آتا ہے افغانستان سے اس کو آتا ہے کچھ پتا نہیں ہوتا صحیح بات ہے اس کو کوئی گائیڈ کر رہا ہے کوئی اس کو لے کے جا رہا ہے اور یہ چیز بڑی اچھی طرح واضح ہوئی تھی جب باچہ خان یونیورسٹی پہ اٹیک ہوا وہ سہولتکار پکڑے گئے اور ان سے پتہ چلا کہ وہ پہلے ایک دن پہلے آگ دے وہ سہولتکار جو ہیں لشکر جھنگوی العالمی اس کی جنے موجود ہیں ساؤت پنجاب میں ساؤت پنجاب اور انٹریر سندھ میں آپ کو آپریلیشن کا اجازتی نہیں ہے نہ رینجرز وہاں امپلائے ہو رہے ہیں نہ آپ کی انٹینشن ہے جو روف کہہ رہے ہیں وہ بات وہاں آکے ختم ہو جاتی ہے کہ کہیں گوڈ اور بیڈ کا قصہ کہیں موجود ہے اب اگر آپ ان لوگوں کو ٹیکل نہیں کریں وہ بات وہی آ جاتے کہ گوڈ اور بیڈ کی وہ جو گورنٹ ان کی اوپر ڈال رہی ہے اور ایجنسز کہہ رہی ہے اور آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو ختم کر چکے ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم ان کے خلاف جاتے ہیں اب تو کھل کے ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں لیکن آپ ہمیں جانے ہی نہیں دی رہے ہیں اب آتا ہے محسن شاہ نواز رانجا صاحب کی جانے رانوما پاکستان صلی اللیگ نواز اور حکومتی نمائندی بھی ہے محسن شاہ نواز رانجا صاحب سارے ڈسکشن کا لبے لباب یہ نکلائے کہ نیت ہی نہیں ہے حکمرانوں کی اور نواز حکومت جو اس وقت وفاق میں موجود ہے صرف چھوٹا سا انسیرینٹ سر یہ دیوار نہ بنانا مجھے بتائیں چودی نصار صاحب کیا کسی کو فارغ کریں گے یہ ایک بہت بڑی criminal negligence ہے سر کیا کوئی استیفہ دے گا کسی کو countable ڈھرائے جائے گا کوئی جنسیز کا بندہ کوئی IG پولی کسی کو سر کوئی یہ اینڈ میں ہم یہی کہیں گے جی نامعلوم افراد نامعلوم دشتگرد اور پھر سے سب کو مامو بنا دیا جائے گا اور پھر ایک اور incidents جو ہے وہ ہو جائے گا